بیان کی نوری سبحان اللہ بیان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے سبحان اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کل تک جہاں تک پہنچی تھی آج وہی سے آگے بڑھاتے ہیں سرکارت عالم صلی اللہ حضرت ابو طالب کے زیرے سایہ برورش پا رہے ہیں کچھ روایت کے مطابق ابھی عمر مبارک پندرہ سال کی ہوئی اس وقت قریش کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا جس میں سرکارت و عالم اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے شریک کے جنگ تھے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے تھے آپ وہ تیر جمع کر کر کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے تاستان آگے بڑھتی ہے عمر مبارک قریباً پتیس سال ہوئی مکہ مکرمہ کی ایک بہت ہی معظمہ بہت ہی عظیم خاتون جو کہ مالی اعتبار سے بھی جنگو اللہ تعالیٰ نے بہت نواد آتا فینینشلی بھی بہت فریچ اور بہت پاک سیرت بہت معزز نام ختیجہ نام ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کے بات ہو رہی تو انہوں نے سرکارت عالم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام کی جانب روانہ کیا ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا تھا سرکارت عالم نے اس سے پہلے کوئی باقاعدہ تجارت کیا اس اعتبار سے سفر نہیں کیا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر آپ نے جس ایمانداری صداقت اور غنرمندی سے تجارتی معاملات کو پورا کیا تو اس کے نتیجے میں جنام ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ وقت توقع سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا ساتھ ہی ان کی غلام نے سرکارت عالم کی ایسی ایسی صفات بتائیں آپ کی بزرگی کی حوال ایسے ایسے بتائیں یعنی بتایا غلام نے کہ میں دیکھتا تھا کہ کس طرح یہ شخص سرکارت عالم کی بات ہو رہی تھی یہ جہاں جہاں چلتا تھا بادل اس پر سائع کرتے تھے کون کون آپ کا استقبال نہیں کرتا تھا آپ کا ایک ایک لفظ کس طرح حق پر صداقت پر سچ پر مبنی ہوتا تھا تو تجارت اور خود سرکارت عالم کی ذات کے بارے میں تمام باتیں جو آپ نے سنی تو گویا قصہ مختصر ہے کہ پھر آپ کو پیغام نکاح بھیجا گیا سرکارت عالم کے رشتے کی تلاویلی آپ نے حضب دستور اور معروف طریقے سے اپنے چچا جناب مطالب سے مشاورت کے لیے درخواست کی جیسے سرکارت عالم معاشرے میں صادق اور امین تھے ویسے ہی ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ وآلہ دولت ہونے کے باوجود معاشرے میں انتہا درجے کی نیک نام اور خدا ترس خاتون تھی وہ رہان آدمی کے وہ اشار مجھے یاد آتے ہیں اس کا انوان ہے کہتے ہیں گویا اسلام کی ترویج کا انوان ختیجہ کہ جس انداز سے اس وقت انہوں نے اپنے مال اور دولت کے ذریعے اسلام کی ترویج کی گویا رشتہ تیپ آیا رشتہ سن کے سب خوش ہوئے بلاخر اخت میں آئی جناب ختیجہ سلام علیہ وآلہ رسول پاک کے چونکہ مکہ کا ماحول اخلاقی انہتاعت پر تھا سرکارت عالم اس ماحول سے بیگانہ انتہائی پاکیزہ صورت و صیرت کے مالک تھے تو اب لوگوں کے دلوں میں بھی غیر محسوس طریقے سے آپ کے لئے جگہ بنتی گئی لونڈی غلام کمزور طبقات ان کو آپ کی صورت میں نجات دہندہ نظر آتا تھا لوگوں میں آپ کا لقب صادق بڑھ گیا آمین بڑھ گیا گوئے آپ اہل مکہ کے درمیان ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابرے جن کی صداقت امانت دیانت اخلاق پر کوئی عمل ہی نہیں اٹھائی جا سکتی بس بات تمام ہو گئی اشعار کی صورت میں سنیئے کہ بیزاد لکنوی صاحب نے سارے منظر کو کن خوبصورت الفاظ میں کس خوبصورت انداز میں پر ہویا ہے اور لطف لیجئے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے خطیت القبرہ کی بات ہو رہی ہے سلام اللہ علیہ نو جوانی سے بڑھے آگے ہوئے پورے جوان ایک عورت جن کا ایک عورت نام جن کا تھا ختیجہ تاجرہ مال اپنا بھیجتی شام و یمن کو برملا لیکن ان کو چاہیے تھا ایک امانت دار شخص پاک باطن پاک تینت اور نیک اتوار شخص تجارت کے لئے ایسا انسان چاہیے تھا پاک باطن پاک تینت اور نیک اتوار شخص ہر صفت میں آپ تھے موصوف اور مشہور تھے سرگارت والم ہر صفت میں آپ تھے موصوف اور مشہور تھے فطرت پاکیزہ کے باعث گناہ سے دور تھے آپ کو بی بی ختیجہ نے تجارت کے لئے مال دے کر شام کو بھیجا کہ لے کر جائیے آپ ملک شام پہنچے اور خوش واپس پھرے منفیت فائدہ منفیت زائد ہوئی ہر مرتبہ ہر بار سے آپ سے بے حد ہوئی خوش اس سفر کے کام سے کام کے آغاز سے اور کام کے انجام سے آپ نے فرمایا آپ سے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اچھا پر تعمل کردھا آپ یہاں پہ کیا ہوا یہ سانے کا سارا معاملہ ہو گیا اب جس طرح میں نے ارز کیا کہ جناب ختیل کبرا بہت خوش ہوئی اور پیغام نکاح بھیجا گیا تو اب کیا ہوا سرکار نے کیا ریسپونڈ کیا آپ نے فرمایا اچھا پر تعمل کر ذرا ہیں ابھی تک تو میرے مختار ابو طالب چچا ہیں ابھی تک تو میرے مختار ابو طالب چچا تذکرہ ان سے کروں گا جو بھی وہ فرمائیں گے میں وہی کہہ دوں گا تجھ سے جو زبان پر لائیں گے بعد اس کے آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا اقت کا پیغام دیتی ہے ختیجہ تاجرہ سن کے یہ بولے ابو طالب بھتیجے کا کلام اب وہ رسپونڈ کر رہے ہیں جناب ابو طالب علی ابنے ابو طالب سن کے یہ بولے ابو طالب بھتیجے کا کلام کیا برائی ہے چچا کو ان کے دیتا ہوں پیام جناب ختیجہ کی چچا کی بات ہو رہی ہے جب ختیجہ کے چچا نے یہ سنا پیغام پاک خوش ہوئے اور کہہ دیا راضی ہوں میں اس اقت پر دونوں مل کر ازدوازی زندگی کرنے بسر دونوں مل کر ازدوازی زندگی کرنے بسر اب سنیے کیا عالم ہوگا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی بھئی دونوں جانب سے ہوا جب اجتماع خاص و عام دونوں جانب سے ہوا جب اجتماع خاص و عام اقت کے دونوں کی تھی ایک احتمامی دھوم دھام اس طرف دلہن بنی خوش خوش ختیجہ نیک ذات اس طرف نوشہ کی صورت تھے فخر کائنار اے ختمے رسل اسمہ کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختمے رسل اسمہ کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیر سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمے رسل سو دونوں جانب سے ہوا جب اجتماع خاص و عام اقت کے دونوں کی تھی ایک احتمامی دھوم دھام اس طرف دلہن بنی خوش خوش ختیجہ نیک ذات اس طرف نوشہ کی صورت تھے فخر کائنات نیک ساعت تھی وہ کیسی جس میں یہ شادی ہوئی ارے سرور کونوں مکا کی خانہ آبادی ہوئی نیک ساعت تھی وہ کیسی جس میں یہ شادی ہوئی سرور کونوں مکا کی خانہ آبادی ہوئی جب حضور پاک کی اس طرح شادی ہو گئی اہل مکہ کی نظر میں آپ کی حرمت بڑھی آپ کہلاتے تھے مرد پاک بازو نیک خو آپ سے ملنے کی کرتا تھا زمانہ عارض آپ نے آپ دنیا کی نگاہوں میں تھے ایسے مرد نیک بھئی شہر بر میں آپ کہلانے لگے ہر طرح اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں آپ کہلاتے تھے مرد پاک بازو نیک خو آپ سے ملنے کی کرتا تھا زمانہ عارض آپ دنیا کی نگاہوں میں تھے ایسے مرد نیک شہر بھر میں آپ کہلانے لگے ہر طرح ایک آپ کہلاتے تھے صادق راست کوئی کی تھی دھوم بت پرستی کے ادا کرتے نہ تھے ہرگز رزوم مذہبی پابندیوں کا آپ رکھتے تھے خیال آپ درتے تھے کہ نازل ہونا قہرد الجلال آپ کے آئین دیداری بہت مشہور تھے آپ ممنوعات سے ہر طرح کوسو دور تھے آپ کی مشہور تھی ہر سو امانت داریاں ڈھونڈتی پھرتی دی گویا آپ کو سرداریاں ڈھونڈتی پھرتی دی گویا آپ کو سرداریاں آپ تھے امی نبشتو خان سیکھا ہی نہ تھا کوئی استاد و معلم ارے گویا دیکھا ہی نہ تھا کوئی ترکہ باپ کے مرنے پہ بھی پایا نہ تھا ذوق دل میں تمہے دنیا کا سمایا ہی نہ تھا اپنی قوت سے کماتے تھے بسر کرتے تھے عمر اور تجارت کو بڑھاتے تھے بسر کرتے تھے عمر تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ تبسل تیری صورت تھی تیری صورت ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فقر موجودات فقر نو انسانی سلام اے فقر موجودات فقر نو انسانی